اور آپ کو بتائیں پیراگون ہاسنگ سوسائٹی سکینڈل کے حوالے سے خاجہ برادران قبل از گرفتاری زمانت میں دو روز کی توسیح کر دی گئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ پہنچے ہیں اپنے وکلا کے ہمراہ اور آٹھ درخواست دائر کریں گے کہ زمانت قبل از گرفتاری میں مزید توسیح کر دی جائے اور ابھی تک یہ خبر سامنے آئی ہے کہ دو دن کی مزید توسیح کر دی گئی ہے خاجہ برادران کی زمانت قبل از گرفتاری میں اور اہم ترین پیشرفت جو آج کے دن کے حوالے سے پیراگون سوسائٹی کے حوالے سے ہے یہ پیشرفت کے پیراگون ہاسنگ سوسائٹی سکینڈل میں آج دوبارہ سے پیش کیا گیا تھا خاجہ برادران کو اور خاجہ برادران کے وکلا نے زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست زمانت آج جمع کروانی تھی اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ خاجہ برادران کی قبل از زمانت گرفتاری میں دو روز کی مزید توسیح کر دی گئی ہے تیسری مرتبہ توسیح کی گئی ہے زمانت قبل از گرفتاری میں پہلے بھی توسیح کی گئی اور اب رہتے وقت کے ساتھ آج جو توسیح کی گئی ہے وہ مزید دو روز کی توسیح کر دی گئی ہے پیراگون سکینڈل ہے یہ ہاؤسنگ سکینڈل جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پیراگون ہاؤسنگ سوسائیٹی سکینڈل کیس میں خواجہ برادران کی زمانت قبل از گرفتاری میں دو روز کی مزید توسیح کر دی گئی ہے وکلا نے آج یہ زمانت درخواست جمع کروائی اور اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ مزید توسیح کی جائے گی لیکن صرف اور صرف مزید دو روز کی توسیح کی گئی ہے اسی کیس میں قیصر امین باڑ بھی وعدم آف گواب بن چکے ہیں جن کے بارے میں خواجہ ساد رفیق کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم اور تشدد کے ساتھ ان کا بیان ریکارڈ کروایا کیا